اب ہم بات کرتے ہیں طبیعی پہنگو کچھ میڈیکل ریزن بھی ہو سکتی ہیں پر ایکزمپل جو موسٹ کومن فیمیلز میں ہوتی ہے خواتین میں لازمی اکثر کہ ان میں ایچ بی کی کمی ہے خون کی کمی ہے آئرن ڈیفیشنسی ہے ڈائیٹ ڈیفیشنسی کی ویسے خون میں پروپر بلڈ فارمنگ چیزیں نہیں ملنی اور ان میں ایچ بی کم ہو رہا ہے جب ایچ بی کم ہوگا تو وہ تھکاوٹ فیل کریں گی ہارٹ بیٹ زیادہ ہوگی ہارٹ تیز چلے گا تو کور اپ ڈی ڈیفیشنسی تو ایچ بی کم ہونے سے خون کی کمی ہونے سے تھکاوٹ ہر وقت تھکا تھکا رہا ہے نا بخار بخار سی کیفیت بیمار سی کیفیت وہ ایچ بی کم ہونے سے ہے خون کی کمی سے ہے تو یہ تو طبیعی پہنگو یا بعض کا تو لوگ کسی ایسی بیماری میں مبتر آئے ہیں کیونکہ ہارٹ کی بھی ہو سکتی ہے فیپڑوں کی بھی ہو سکتی ہے جیسے فیپڑوں کی بیماری سموکرز ہیں سگرٹ بہت زیادہ پیتے ہیں تو ان کی فیپڑوں کی جو ورکنگ کپیسٹی ہے وہ کم ہوگی تو لیازمی طور پر وہ تھکاوٹ زیادہ فیل کریں گے اسی طرح اگر کسی کوئس تھما ہے دماغ کی حالت ہے تو وہ بھی زیادہ اگزرٹ نہیں کرسکے گا وہ بھی جلدی تھک جائے گا یہ کچھ بیماریاں ہیں اس کے بعد ایک بہت عام چیز ہے ڈائیبیٹیز شوگر اگر آپ کو معلوم ہے کہ شوگر ہے ہے اور وہ کنٹرول نہیں ہے تو اس میں بھی تھکاوٹ ہو جائے گی لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں ہے اور بغیر کسی وجہ کے آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہے تو آپ کو شوگر کا طرف دھیان دینا چاہیے ہیں ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے پھر کچھ اور وجہات میڈیکر ریزن بھی ہو جاتی ہیں ہارٹ کی بھی ہیں وہ تھائرائیڈ ہے جیسے تھائرائیڈ ہارمون ہے ہائپو تھائرائیڈزم جب ہوگا تھائرائیڈ جب کم کام کرو تب ہی تھکاوٹ ہوگی تو اس لیے اگر آپ بغیر کسی وجہ کے یہ کی تو وہ انوائرمنٹ کی بات کی کام کی بات کی اگر وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو پھر طب بھی پہلو اگر ہے تو وہ آپ ڈاکٹر سے جو کیجئے اور اس کا علاج کیجئے